مجھے بتایا گیا ہے کہ کل کوئی حضرت شیف لائیوز دور سے ان کے بائیک پینچر ہو گئی تھی ان کو پریشانی ہوئی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہیں قیام کر لیا کریں تو جہاں باقی لوگ سہری کریں گے جو یہاں موجود ہیں انشاءاللہ ان کا بھی اللہ تعالی برکت ڈال دے گا تو بندبست ہو جائے گا تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سو یوسف کے تین رکوع ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر تیس سے شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیکس سکینڈلز جو ہوتے ہیں they are never ever a secret اس پر لاکھ پردے آپ ڈالنے پبنیاں آئد کر دیں کہ یہ بات leak out نہ ہو لیکن شاید جنگل کی آنکھ آگ بھی اتنی تیز سے نہیں پھیلتی جتنی تیز سے یہ سکینڈل پبلک ہوتے ہیں جب کلنٹن کا معاشقہ اونئر ہوا تھا میں نے سمجھتا کہ اگلے روز بازار میں یا کسی دفتر میں کوئی دو افراد ملے ہوں گے جنہوں نے ایک دوسرے سے یہ نے پوچھا ہوگی راتی خبران سنیا تھا بلکہ بعض تو اتنے بے سبرے ہو گئے ہوں گے کہ انہوں نے خبروں کے داران ہی فون کر دیا ہوگا خبر ٹی وی لائیں ٹی وی لائیں ذرا بڑی عام خبر آ رہی تو یہ جو سیکس سکینڈل جو ہوتا ہے یہ کبھی بھی راز نہیں رہتا لہذا اگرچہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف آ رضا نحاضہ چل مٹی پاتے تھے لیکن کبھی مٹی پڑتی نہیں اس کے اوپر لہذا کیا ہوا قرآن مجید نے پھر جو نقشہ کشی کیے اس میں بھی کمال کر دی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالا نصفتن فی المدینہ تمرات العزیزی ترابد فتاہ عن نفسی شہر کی عورتیں کہنے لگیں اری سنا تم نے وہ وزیر کی بیوی جو ہے وہ اپنی غلام کے ساتھ انوال ہو گئی قد شغفہ خبہ وہ تو بالکل اس کی محبت میں گرفتاری ہو گئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل پٹلی سے ہی اتر گئی اب سوال یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جہاں بھی کوئی عورت کسی کلوز کانٹیکٹ میں مرد کے گھر میں رہتی ہے مسلسل تو آج نہیں تو مرد کل اس سے سلام دعا لیتا ہی ہے لہذا وہ کچھ اچمبر کی بات نہیں ہے تو یہ جو عورتیں باتیں کر رہی تھی ظاہر ہے کہ اسی لیول کی اس عورت کی جاننے والی ٹاپ براس کی خواتین ہوں گی انہیں تشویش کس بات کی ہے ان کے گھروں میں بھی غلام تھے ملازم تھے کام کرنے والے اور انہیں کبھی کچھ ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا اور وہ اس عورت کو بھی جانتی تھی ساری وہ ایسی عورت تھی بھی نہیں اصل میں تشویش اس بات کی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے کوئی خاصی بات ہے اس کے اندر اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ نوٹ سے ایکسچین کر رہی ہیں سنا تم نے وہ کہہ رہی ہے سنا تم نے وہ فلانے وزید کی بیوی جا ہے وہ غلام سے انوال ہو گئی اور معلوم ہوتا ہے بالکل ہی پڑھنی سے اتر گئی اب جب اس عورت نے عزیز مصر کی بیوی نے قرآن مجید نے نوٹ کیجئے گا اس کا نام بھی منشن کرنا گوارہ نہیں کیا اس لئے کہ قرآن مجید چونکہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے یعنی ایک کریکٹر ہے ایک گائیڈنس ہے جو اس کے ذریعے سے دینی ہے اس کے لئے نام ہونا ضروری نہیں ہے عزیز مصر کی بیوی اب جب اس نے سنا فلمہ سمیت بے مکرینہ تو جب اس نے سنی ان کی بڑی تیز ترار باتیں یارانہ باتیں جب اس نے سنا کہ بڑی ہیں ٹپ ٹپ کے گلہ کر رہی ہیں اب اس نے اپنی صفائی کے لئے اب سوچا کہ میں واضح کروں کہ میں بے قصور ہوں کیسے اس نے واضح کرنا چاہا ارسلت علیہنہ تو اس نے ان کو بلا بھیجا وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَعَ اور ان کے لئے ایک ریسپشن ارینج کی یعنی پہلے زمانے میں جو ریسپشن جو ہوتی تھی یعنی گوہ تکھیوں کے ساتھ جو ہے وہ ارینج کی جاتی تھی لہذا یعنی متقع تکھیے والی محفل یعنی آج کی زمان میں کہیں گے کہ ایک ریسپشن کا بندوبست کیا ان کے لئے اب ریسپشن ہے تو اس نے کچھ خرد و نوش کا بندوبست بھی ہوگا کھانے پینے کا بھی کھانے پینے کا ہوگا تو پھر چھوڑی کانٹا بھی آئے گا تو فلمہ سامیت بھی مکری ہنہ تو جب اس نے ان کی باتیں سنی ارسلت علیہ ہنہ ان کو بلا بھیجا وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَعَ اور ان کے لئے ایک ریسپشن ارینج کی وَآتَدْ قُلَّ وَاحِدَتِ مِنْهُنَّ سِقِّنَا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھوڑی بھی پکڑا دی کانٹا بھی دے دیا اب جو عورتیں بھی وہاں آئی ہیں اس خاتون کی دعوت پر کہ سوچئے یہ کون عورتیں ہوں گی یعنی وہ ایک وزیر کی بیوی ہے وہ دوسرے وزیروں کی بیویاں ہوں گی سیکریٹریز کی بیویاں ہوں گی یعنی اس ٹاپ لیول کی جو اس کے پائے کی عورتیں ہوں گی وہی انوائٹڈ ہوں گی کوئی غریب عورتیں جگیوں میں رہنے والی تنگ دست بھوکی خواتین تو وہاں انوائٹڈ نہیں ہوں گی یعنی اگر وہ بھوکی خواتین وہاں انوائٹڈ ہوں گی تو وہاں ہنگامہ ہوگا کھانے پینے کے لئے جلدی لیاو 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 کھانے پینے کی چیزیں لاؤ لیکن جو کھاتی پیتی عورتیں ہیں انہیں گھر میں بھی کھانے پینے کو سب کچھ مجسر ہے تو وہاں اثر چیز جو ہوتی ہے وہ تو میل ملاقات ہوتی ہے اور گپ شپ ہوتی ہے اب ذہن میں لائیے کہ اب اس محفل میں وہ عورتیں آپس میں کیا ڈسکس کر رہی ہوں گی انہیں اس کیا نا کہ ان کے اپنے گھروں میں بھی غلام تھے اور ان کے لئے کوئی خاص پرسویشن اپنے اندر محسوس نہیں ہوتی تھی پھر یہ عورت کوئی نئی نویلی عورت نہیں تھی ان کے لئے جانی پہچانی عورت تھی کوئی ایسی گئی گدری کوئی بہت زیادہ گھٹیا خاتون بھی نہیں تھی اگر پہلے سے کوئی بیٹ ڈیپیوٹڈ خاتون ہوتی تو پھر بھی کوئی تشویش نہ ہوتی اب جو انہیں بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہو نہ ہو کہ یہ غلام جو ہے کوئی خاص ہی ہوگا جس میں بڑی اتنی بڑی عورت کی مت ماری ہے جہاں دا وہ عورتیں آپ اس میں کیا ڈسکس کر رہی ہوں گی اگر آپ اس کو ویو کریں اپنے ذہن میں تو وہ ایک دوسرے سے پوشی ہوتی یہ غلام کام کر رہے ہیں سارے ایک دوسرے سے پوشی ہوتی ہوں گے اوہ منڈا کر رہا پلا ہے نہیں تو دیکھیا یوسف پلا اینہ چھو پلا یوسف کر رہا کہا نہیں پتا نہیں لیکن جو سارے چہرے نظر آ رہے ہیں وہ عام سے لڑکے ہیں سارے یعنی کوئی سپیشل نظر نہیں آ رہا لہذا ان سب کو یعنی جو خدکتی ہے وہ اس چیز کی ہے کہ یوسف کون سا ہے ان میں سے اور وہ بھی وڑی استاد عورت تھی یعنی ان الفاظ کو آپ غور سے پڑھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کہیں کچن میں مصروف رکھا ہوا تھا یا کسی اور کمرے میں رکھا ہوا تھا یعنی جہاں ریسپشن ہے وہاں یوسف نہیں تھے تو جب محفل سج گئی اور انہیں کھانے کے لیے پہلا آئیٹم دے دیا گیا جس میں یعنی یا وہ سیب ہے یا وہ کیک ہے جسے کاٹنا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو جب وہ آئیٹم سرم ہو گیا اور سب نے چھوڑی کانٹے سے اس کو کاٹنا شروع کر دیا اس وقت ان کے پیچھے کی طرف دیکھ کر اس نے کہا یوسف درہ گل سنی میری اب جو عورتیں وہاں آئی ہوئی تھی وہ دیکھنے تھے یوسف کوئی آئی تھی لہذا غیر رادی طور پر ہر عورت کا وہ کاٹتے کاٹتے پیچھے مر کے دیکھنا جب وہ فطری عمل تھا اب انہیں آیات کو پڑی ہے تو آپ لطفاً دوز ہوں گے کہ اس نے ان کے لیے ایک محفل ارنج کی ریسپشن ارنج کی اور انہیں چھوڑی کاٹا دے دیا اور این اس وقت وَقَالَ تِخْرُجْ عَلَيْهِنَّا یوسف سے کہا کہ ذرا اپیئر ٹو دیم اُخْرُجْ عَلَيْهِنَّا ان کے سامنے نکلو یعنی ان کے سامنے ظاہر ہو جاؤ اب جب کاٹتے کاٹتے انہیں پیچھے دیکھنا تھا تو لا محالہ چھوڑی سے ان کے ہاتھ پر بھی کچھ نہ کچھ کٹ لگ جانا فطری عمل تھا تو فَلَمَّا رَائِنَهُ تو جب انہوں نے یوسف کو دیکھا اکبر نہو تو دنگ رہ گئیں وَقَطَّنَا عَيْدِيَهُنَّا اور انہیں اپنے ہاتھ کٹ لیے یہاں ہاتھ کٹنے سے مراد جو جیسے چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے یعنی ہاتھ پر کٹا گیا وَقُلْنَا اور کہنے لگی حَاشَ لِلَّهُ یعنی حَاشَ لِلَّهُ کے جو لفظی معنی ہیں وہ تو ہے اللہ کی پناہ لیکن یہ جو اصل سین ہے وہاں پر اللہ کی پناہ والا کچھ اکر ہے نہیں یہاں اصل میں اگر آپ اس سیچویشن میں اپنے آپ کو لے کے جائیں گے تو اصل ایکسپریشن جو آئے گا وہ کیا ہے ہائی اللہ یعنی انگریزی میں بھی اگر آپ دیکھیں یعنی اللہ پر ایمان ہو یا نہ ہو کوئی مسلمان ہو نہ ہو یعنی حیرانی کے لیے اوہ گھوٹ اوہ مئی گھوٹ یہ کیا ہے یہ حیرانی کے ایکسپریشن ہے قلنا حاشَ لِلَّهُ تو کہیں لگی ہائی اللہ مَا حَادَ بَشَرَا یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں ان حَادَ إِلَّا مَلَكُنْ كَرِيم یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے یعنی فرشتہ بھی عام نہیں اب جب انہوں نے یہ یعنی بے ساختہ کہہ دیا یعنی ہاتھ بھی کٹ گئے ان کے اور بے ساختہ ان کی زبان پر یہ الفاظ بھی آگئے اب یہ خاتون دیکھے شیر ہو گئی اس نے یہ بحفل تو اصل میں سجائی ہی اس مقصد کے لیے تھی کہ وہ اپنی پوزیشن کو واضح کرے کہ نہیں میرا قصور نہیں تھا یوسف واقعی اتنا غیر معمولی ہینڈسم تھا کہ میرے لیے اررزسٹبل ہو گیا تو اب بولو ٹھئی قَالَتْ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِ فِي دیکھے رہے اپنا حال تو یہ تھا وہ نوجوان جس کے لیے تم مجھے ملامت کر رہی تھی فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِ فِي یس وَلَقَدْ رَابَتْتُهُ النَّفْسِهِ میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا فَسْتَعْسَمْ لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا این سواد مین کا ماتا حفاظت کے لیے آتا اسمت اور اس سے اس نے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھا تھام کے رکھا اور بَلَا اِلَّمْ يَفَلْ مَا عَمْرُهُ اور اب بھی اگر یہ میری بات نہیں مانے گا جو کچھ میں کہتی ہوں نہیں کرے گا لَيُسْ جَنَنَّا تو پھر جیل میں بند کر دیا جائے گا سجن کہتے ہیں قید خانے کو جیل کو لَيُسْ جَنَنَّا تو لازمان جیل میں لوق کر دیا جائے گا وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغِرِينَ اور بے عزت ہو جائے گا اور ہمیشہ دنیا میں یہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی کسی چھوٹے اور بڑے کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو عدالتیں لگتی ہیں کمیشن بیٹھتے ہیں نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے کہ قصور سارا چھوٹے گا بے عزت وہ ہوتا ہے اگر تو وہ کمپرمائز کر لے بڑوں کے ساتھ تو مکمکہ ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اگر وہ جیسے اس نے کہا نا کہ اب بھی اگر میری بات نہیں مانے گا تو ضلیل ہوگا اور اب بھی اگر اس کے لیے موقع ہے کہ میری بات کو رسپونڈ کرے اور میری ہاں میں ہاں ملائے جو میں چاہتی ہوں وہ کرے تو ٹھیک اب اس پر جو رسپونس دی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اصل میں ہم مردوں کے لیے قرآن مجید کی عظیم رہنمائی پھر ذہن میں لائی حضرت یوسف کون ہے ہمیں عام طور پر اس معاملے میں دو چیزیں جو ہیں وہ غلط فہمی میں ڈال دیتی ہوں نمبر ایک میں خاندانی آدمی ہوں نمبر دو میں نیک آدمی ہوں لہذا خواہ میں دین کی کوئی بابندی بھی نہ کروں عورتوں سے عام میل جول بھی رکھوں اور اس میں بھی کوئی احتیاط نہ برتھوں اور خواہ عورتیں میرے سامنے کسی بھی حالت میں آتی جاتی رہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ میں خاندانی آدمی ہوں اور یا میں نیک آدمی ہوں لیکن ایسا بلفیل ہوتا نہیں لہذا قرآن مجید حضرت یوسف کے ذریعے سے ہمیرا نمائی دے رہا ہے اب حضرت یوسف کون تھے انہی دو اعتبارات سے جانچے حضرت یوسف علیہ السلام کو خاندانی بیک گرانڈ کے اعتبار سے میں حضرت کر چکا ہوں کہ یہ دس بھائی جو تھے ان جیسا نو انسانی میں کوئی پیدا نہیں ہوا جس کی تین پشتے نبیوں پر مشتمل ہوں جن کا باپ بھی نبی ہو یعقوب علیہ السلام جن کا دادا بھی نبی ہو عیسیٰ علیہ السلام اور جن کے پر دادا ابراہیم علیہ السلام ہو امام الناس خلیل اللہ رب العالمین بھی جنہیں سلام پیش کرتا ہے اور خود بھی کل کو نبی بننے والے ہیں نبی سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں ہوتا اس کے باوجود کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں جیسے پہلے میں نے تھام کے رکھا ہے اب بھی میں تھام کے رکھوں گا یہ پہلے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی اب بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی میں بڑا نیک آدمی ہوں کیا کہا یوسف علیہ السلام نے قال رب السجن و حب علیہ مما یدوننی علیہ ربہ جدر مجھے یہ بلا رہی ہیں جو دعوت مجھے یہ دے رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ أَنِّي قَيْدَهُنَّا اور ربہ اگر تو ان کے ان کی چال کو قید کہتے ہیں چال کو موف اگر تو ان کی موفز کو مجھ سے پرے نہیں ہٹائے گا تو نبیوں کا فرزند ہونے کے باوجود اور کل کو نبی بننے والا نیک انسان ہونے کے باوجود اصدو علیہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا جب تک یہ حقیقت انسان کی سمجھ میں نہیں آتی تو ہمارے دین میں ستروں ہجاب کا جو نظام ہمیں دیا گیا ہے وہ کبھی سمجھ میں نہیں آسکتا صرف یہ نہیں کہا بلکہ یہ تو کہا ہی نہیں کہ زنا نہ کرو قرآن مجید میں کوئی آیت ہے آپ نے سنی پڑھی پڑھی حکم کیا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتَ مَسَعَ سَبِيلَا یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے تو جب انسان اس عمل کے قریب چلا جاتا ہے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ لائن اسے کروس ہو جاتی ہے اور جب انسان وہ لائن کروس کر لیتا ہے تو پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کپڑے کب ہوتا دی ہے تو نبیوں کا بیٹا اور کل کو خود بننے والا نبی ہینڈز اپ کر رہا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ اگر حالات یہی رہے تو پھر میری بس ہے ربی سجن وحبو الیہ مما یادونانی الیہ ربا جدر مجھے یہ بلا رہی ہے اس سے مجھے جیل اچھی ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّ قَيْدَهُنَّا اور اگر تو ان کی جال کو مجھ سے پرے نہیں ہٹائے گا اسبو الیہنہ تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جذباتی ہو جاؤں گا فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ تو یوسف کے رب نے ان کی التجا سن لی ان کی دعا قبول کر لی فَسَرَفْ عَنْهُ قَيْدَهُنَّا اور ان کی چال کو ان سے پرے ہٹا دیا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے سُمَّ بَدَادَهُمْ مِنْبَادِ مَا رَابُ الْآَيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّاحِينَ پھر ان لوگوں کو یہی سوجا یعنی اب تمام جو بڑے بڑے تھے ان سب کی بیویاں جو ہیں وہ بھی فریفتہ ہو گئیں حضرت یوسف علیہ السلام پر تو اب باہم صلاح ان کی یہی بنی سب کچھ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی کیا صلاح بنی لَيَسْجُنُنَّهُ کہ اسے حتا ہین ایک مدت تک کے لیے قید کر ہی جہ دیا جائے اسی میں آفیت ہے وَدَخْلَ مَا هُسْجْنَ فَتْيَانَ یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو اور نوجوان بھی قید ہوئے قَالَ أَحَدُهُمَا ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں کشید کر رہا ہوں وَقَالَ الْآخَرُوَ اور دوسرا کہنے لگا ان میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں تَاكُلُوا تَعِرُوا مِنْهُوَ اور پرندے ان روٹیوں میں سے نوچ رہے ہیں نَبِّيْنَا بِتَعْوِيْ لِهِ انہوں نے حضرت یوسف سے کہا کہ پلیز ہمیں ہمارے خوابوں کی تابیر بتائیے اِنَّا نَرَاقَ مِنْهَا الْمُحْسِنِينَ ہمیں آپ نیک آدمی دیکھتے ہیں قَالَ لَا يَاتِكُمَا تَعَامُنُ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ یعنی کھانے کے دسترخان پر جب بیٹھے تھے اس وقت یہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت یوسف نے کہا کہ تمہارے پاس کھانا نہیں آئے گا ترزکانے ہی جو تمہیں سرف کیا جاتا ہے مگر اس سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تابیر بتا دوں گا قَبْلِ قَبْلَا يَاتِكُمَا اس سے پہلے کہ وہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے زَالِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِ رَبِّ اور جو بات بھی میں بتاؤں گا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالی نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے یہ اس میں سے میں تمہیں بتاؤں گا انہی طرف تم عِلَّةَ قَوْمِ اللَّهِ اُمِنُونَ بِاللَّهِ اور فرمایا کہ کیونکہ میں نے چھوڑا ہے ان لوگوں کا مذہب کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہم بِالآخِرَتِهُمْ کَافِرُونَ اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں وَتْتَبَعْتُمْ إِلَّةَ عَبَائِ اِبْرَاہِمَ وَإِسْحَاقَ وَيَاقُوبَ اور میں تو پیرکار ہوں اپنے آباؤ اجداد کے دین یعنی عبراہیم، اسحاق و یاقوب کے دین کا مَا كَانَ لَنَا عَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْدِ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں ذَلِكَ مِنْ فَضْلُلَّهِ عَلَيْنَا یا اللہ تعالیٰ کی ہم پر عنایت ہے وَعَلَ النَّاسِ اور لوگوں پر بلکنہ اکثر اَنَّاسِ اللہِ عَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یا صاحبہ یسیجنی اب توحید کا وہ درس دینے کے بعد حضرت یوسف نے تعبیر بتانی شروع کی یا صاحبہ یسیجنی اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں اَعَرْبَابُمْ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ عَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ لیکن تعبیر بتانی سے پہلے ابھی وہ توحید کا سبق جائے وہ جاری ہے پہلے اپنا سٹیٹس واضح کی ہے آپ اصل درس دے رہے ہیں کہ کیا بہت سے خدا بہت سے رب بہتر ہیں یا اللہ وَاحِدُ الْقَحَارِ بہتر ہے مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباؤ اداد نے خود گھڑ لیے ہیں مَا عَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اللہ نے ان کے لئے کوئی دلیل نہیں اتاری اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا حُکم دینے کے اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے اَمَرَا اللَّهَ تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاہُ اس نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یہی سیدھا اور صحیح دین ہے ولیکن اکثر الناسِ اللہِ عَلَمُون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحبہ یستجنی اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں اَمَّا أَحَدُكُمَا جہاں تک تم میں سے ایک کا تعلق ہے فَيَسْقِ رَبَّحُ خَمْرَا تو وہ اپنے آقا کو یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا یہ دونوں جو تھے اصل میں محل کے ملازم تھے اور ایک محلداتی سازش پکڑی گئی تھی اور اس کی شک میں ان دونوں کو جیل میں ڈالا گیا تھا تو حضرت ایوسف نے تعبیر بتائی کہ ان میں سے جو ساقی تھا شراب پلانے والا جو دربار کے اندر شراب سرب کیا کرتا تھا جس کی جوٹی تھی اس کو خوشخبری دی کہ تم رہا ہو کر اپنے آقا یعنی بادشاہ کو شراب سرب کرو گے وَأَمَّلْ آخَرُ یہاں تک دوسرے کا تعلق ہے فَيُسْلَوُ اس کے خلاف جرم ثابت ہو جائے گا پس اسے سولی دی جائے گی فَتَاقُلُ تَعِرُ مِرْا سِحِي اور پرندے اس کے سر میں سے نوچیں گے قُدِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَفْتَفْسِيَان اس بات کا جس کے بارے میں تم نے پوچھا ہے فیصلہ ہو چکا ہے وَقَالَ لِلَّذِي ذَنَّا أَنَّهُ نَاجِمِنْهُمَا ان دونوں میں سے جس کے بارے میں حضرت یوسف کا گمان تھا کہ اسے رہائی مل جائے گی اس سے حضرت یوسف نے کہا اُزْقُرْنِي اِنْدَا رَبِّكَ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا یعنی اس کو بتانا کہ جیل میں میری طرح ایک اور بے گناہ جو ہے وہ بھی وہاں قید ہے یعنی میرا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ لیکن شیطان نے اس کو یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اپنے آقا کے سامنے بھلا دیا فَالَبِسَ فِيُسْسِجْنِ بِذْعَاسِنِينَ تو پڑے رہے یوسف قید خانے میں کئی سال اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسرہ بھی ہے اگر میرا بھائی یوسف اللہ تعالیٰ ہی پر بروسہ کرتا اور غیر اللہ کی مدد نہ مانگتا تو جلدی اسے رہائی مل جاتی وَبْقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي عَرَاسَبَا بَقَرَاتٍ اب یہ اگلی سین آگیا یعنی کئی سال گزر گئے اور اس ساکھی نے اپنی ڈیوٹی جو تھی ریزیوم کر لی کہ روزانہ وہ دربار کے اندر شراب سرب کر رہا ہے تمام درباریوں کو بادشاہ کو کیا ہوا کہ ایک دن جبکہ وہ سرب کر رہا تھا شراب بادشاہ نے اپنا ایک خواب اپنے درباریوں کے سامنے بیان کیا وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي عَرَاسَبَا بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَاقُلُهُنَّ سَبُونَ عِجَافٌ وَسَبَا سُمْبُلَاتٍ خُدْرٍ وَأُخَرَا يَابِسَاتٍ بادشاہ کہیں لگا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں يَاقُلُهُنَّ سَبُونَ عِجَافٌ جن کو ساتھ دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں وَسَبُو سُمْبُلَاتٍ خُدْرٍ وَأُخَرَا يَابِسَاتٍ اور ساتھ اناج کی چھلیاں ہیں سبز ہری بھری اور ساتھ ہیں خوشک دوسری یَا اَيَّا يُحَلْ مَلَهُ اے درباریوں یہ شاید آپ کے لئے لفظ جو ہے وہ خاص طور پر نوجوانوں کے لئے نیا ہو بتا دوں کہ آج کی زبان میں آپ یوں کہیں کہ درباری جو ہیں وہ کیبنٹ میمبرز ہیں جیسے وزیراعظم ہے یعنی اس کا جو کلوزر سرکل ہوتا ہے وہ کابینہ ہوتی ہے اس کی تو پہلے یہی اس کے درباری ہوتے تھے بادشاہ کے اے درباریوں مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جانتے ہو قالو وہ کہنے لگے اَدْغَاسُ اَحْلَامٍ بادشاہ السلامہ چھڑو اے اہمیں پٹھے سدھے خواب ہوتے اَدْغَاسُ اَحْلَامٍ اہمیں پٹھے سدھے خواب ہیں وَمَا نَحْنُ بِتَعْبِیلِ اَحْلَامِ بِعَالِمِينَ اور ہمیں ایسے الٹے سدھے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی کوئی کم دا خواب ہوئے درستہ ہم سے تعبیر ہوئے درستہ وَقَارَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا اب چونکہ جب بادشاہ اپنا یہ خواب بیان کر رہا تھا اور درباری جو ہے وہ اس کی تعبیر بتانے سے معذوری بیان کر رہے تھے اب یہ جو ساکھی اس وقت سراب سر کر رہا تھا اسے فورا سٹرائک ہوا کیوں ہو خواب پٹھا صدہ نہیں یوسف سے اگر تعبیر پوچی جائے تو وہ خواب کی تعبیر بتا دے گا لہذا اس نے فورا وَقَارَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا تو ان دونوں میں سے جس نے نجات پائی تھی رہا ہوا تھا وَرْدَقَرَ بَادْ اُمَّتِن اور اسے ایک طویل مدد کے بعد یاد آ گیا یعنی یوسف کی یاد آ گئی کہنے لگا اَنَا اُنَبِّيُكُمْ بِتَعْوِلِهِ فَارْسِلُونَ میں آپ کو خواب کی تعبیر لا دوں گا بتا دوں گا لہذا آپ مجھے بھیج دیں یعنی جیل جانے کی اجازت دے دیں کہ میں یوسف سے جا کے ملاقات کرنوں تو میں آپ کو اس سے تعبیر لا دوں گا اب اگلا سین ہے یوسف اَيُحَ السِّدِّق اب چونکہ اس نے یوسف علی اسلام نے جو اس سے کہا تھا آتے ہوئے کہ میرا بھی ذکر کرنا وہ بھول گیا تھا لہذا پہلے بھی جا کے مسکہ لگاتا ہے یوسف اَيُحَ السِّدِّق اَيَ انتہائی سچے یوسف اَفْتِنَا فِي سَبِي بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَاكُلُوهُنَّ سَبُونَ عِجَافُونَ برا کرم تعبیر بتائیے آپ ہمیں ایک خواب کی کے ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ پتلی گائیں کھاتی ہیں وَسَبِي سُمْ بُلَاتٍ خُدُرِنْ وَأُخْرَا یابِ سَاتھ اور ساتھ سبز چھلیا ہیں اور ساتھ خوشک ہیں لَا لِي أَرْجِوَ إِلَى النَّاسِ لَا اللَّهُمْ يَعْلَمُونَ پلیز آپ اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کے پر حفظ واپس جاؤں اور لَا اللَّهُمْ يَعْلَمُونَ تاکہ انہیں بھی پتا چل جائے اب کیا پتا چل جائے ایک تو ساتھا ترجمہ مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعبیر سب کو پتا چل جائے دوسرا اس کا مفہوم یہ لیا گیا ہے لوگوں کو آپ کی جو علمی حیثیت ہے اب یوں سمجھئے کہ اظہار ناراضگی بھی ہے لہذا اس سے اب کوئی بات جائے وہ جیسے پہلے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے جائے وہ ایک درستیت آپ نے کیا بس ایک روکھی سے تعبیر جائے وہ بتا دی قَالَ تَدْرَعُونَ سَبَ سِنِنَ دَعْبَا حضر یوسف نے فرمایا کہ تم سات سال تک کھیتی باری کروگے فَمَا حَسَتْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُمْبُلِهِ تو جو بھی تم فصل کاٹو تو اس کو چھلیوں کے اندر ہی رہنے دینا اِلَّا قَلِيلًا مَا تَعْقُلُونَ سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم کنزیوم کر لو کھالو سُمَّ يَعْتِمِ بَادِ ذَلِقَ سَبُونَ شِدَادُونَ پھر ان سات سالوں کے بعد سات اور سال آئیں گے بڑے سخت یا قُلْنَ مَا قَدْدَمْ تُمْ لَهُنَّ اور جو زخیرہ تم نے جمع کیا ہوگا اس سارے زخیرے کو کھا جائیں گے اِلَّا قَلِيلًا مَا مَا تَعْقُلُونَ سوائے تھوڑے سے جو تم اس میں سے محفوظ کر لوگے یعنی آئندہ کے بیچ کے لئے سُمَّ يَعْتِمِ بَادِ ذَلِقَ عَامٌ پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا فِي هِي يُغَاسُ النَّاس جس میں لوگوں پر خوب می برسے گا وَفِي هِي آسِرُونَ اور اس میں رس نچوڑیں گے یعنی شراب کشید کی جائے گی یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ مصر میں سارا کچھ ہو رہا ہے اور مصر کی یعنی صدیوں سے جو سب سے زیادہ اہم پراؤڈکٹ رہی ہے وہ شراب رہی ہے امبور کی شراب وَقَالَ الْمَلِكِ اُتْمَالِكُمْ وَقَالَ الْمَلِكُمْ اُتُونِ بِهِ اب اگلا سین ہے کہ اس شراب پلانے والے نے آگر بادشاہ کو تعبیر بتا دی تو بادشاہ کہیں لگا لیا اس کو میرے پاس یعنی اتنا ذہین آدمی اتنا سمجھدار آدمی جس نے بظاہر ایک بڑے الٹے سیدھے خواب کی تعبیر جائب بتا دی ہے جن میں کیا کر رہا ہے لاؤ اس کو میرے پاس فَلَمَّا جَاهُ الرَّسُولُو اب جب ایل جی بادشاہ کا یوسف علیہ السلام کے پاس آیا یہ بادشاہ السلامت آپ کو بلا رہے ہیں قَالَ اَرْجِئْ اِلَا رَبِّكَا تو حضرت یوسف نے کہا کہ جاؤ اپنے آقا کے پاس واپس فَسْأَلُو اور اسے پوچھو مَا بَالُنْ نِسْوَةِ اللَّاتِ اَمْنَنَنْ نِسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّانَ آئِ دِيَا هُنَّا ان عردوں کو کیا حال ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاتے تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یعنی پروٹیسٹ کیا کہ مجھ پر ایک فرد جرم آئیت کر کے مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا اگر میں مجرم ہوں تو مجھے جیل کاٹنے دیجئے اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو چپکے سے نا مجھے نکالی گئے پھر لیٹ اٹ فرسٹ بکام پبلک کہ مجھ پر زیادتی ہوئی تھی میرا کوئی قصور نہیں تھا تو پوچھو پہلے اس سے کہو اپنے آقا سے کہ وہ پوچھے ان عورتوں سے جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے اب ان کا کیا حال ہے اسے معلوم ہو یا نہ ہو میرا رب اب یہاں پر رب سے مراد اللہ ہے یقینا میرا رب اس کو خوب جانتا ہے اس ساری کہانی کو قولا اب اگلا سین ہے کہ بادشاہ نے کیس ری اوپن کر لیا اور وہ تمام عورتیں سمن ہو گئیں بادشاہ کے دربار میں اور بادشاہ نے ان سے اب پوچھ کس شروع کی قالا ما ختم کنہ از راوت تنہ یوسف عن نفسی بادشاہ نے پوچھا کہ کیا تجربہ ہے تمہارا اس وقت جب تم نے فسلایا تھا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے یعنی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا ساتھا ترجمہ جب تم نے یوسف سے خواہش کا اظہار کیا تھا تو اس وقت کیا تجربہ تھا تمہارا what is your finding کیا کہنا چاہتی ہو قلنا حاشا للہ تو اب یہاں حاشا للہ جی اللہ کے پناہ کے مانوں میں آئے گا کہیں لگی اللہ کی پناہ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْسُو ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْسُو ہمیں یوسف کے بارے میں کوئی برائی معلوم نہیں ہے قَالَ تِمْرَحَةُ الْعَزِيزِ اب وہ عزیزِ مصر کی بیوی بھی وہاں سمن کی گئی تھی وہ بھی کہیں لگی الْآَنَ حَسْفَسَلْحَقُ اب حق تو کھل ہی گیا ہے تو میری بات بھی سن لیجئے اَنَ عَلَيْهِ مِنْسُو اَن نَفْسِهِ واقعی میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا وَإِنَّهُ لَمِنَ السَّوَادِقِينَ اور یقیناً یوسف تو سچا ہے اب اس کے بعد قرآن مجید کا یہ اسلوب اور مقامات سے بھی آپ کو ملتا ہے کہ قرآن مجید کئی جگہ اس کا انداز جو ڈرامائی سکرپٹ کا ہوتا ہے جو ڈرامائی کا سکرپٹ ہوتا ہے اس میں ہی سیڈ شی سیڈ نہیں ہوتا یہ زیادہ زیادہ کوئی کلرز مختلف ہوں گے کہ ہر جو کردار ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ لائن میں نے پڑھنی ہے اور یہ لائن میں نے پڑھنی ہے تو اب اور بھی قرآن مجید میں مقامات ہیں مثلا سورہ قاف میں فرمایا کہ کہ وہ ساتھی کہے گا یعنی ہر انسان کو لائے جائے گا جبکہ اس کے ساتھ دو ہوں گے فرشتے سائکم و شہید ایک اس کو ہانک کے لانے والا اور ایک گواہی دینے والا یہ جیسے ہوتا ہے کسی عدالت میں کسی مجرم کو پیش کیا جاتا ہے تو دو سپاہی ایک نے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے اور دوسرے نے ہاتھ میں مثل پکڑی ہوتی ہے جاکہ عدالت میں کیس جاکہ پیش کرتا ہے تو ایسے ہی ہوگا سائکم و شہید اور جو پیش کرنے والا ہے کیس وہ کیا کہے گا حَذَ مَا لَدَيْا عَتِيد کہ یہ رہی یہ کیس ہے میرے پاس اس کے خلاف اب اس کے بعد قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ قَالَا اللہ فرمائے گا یعنی وہ کہے گا قَرِينٌ حَذَ مَا لَدَيْا عَتِيد اس کے بعد فوراً فرمائے عَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّا قَفْارِ نَعْدِيد دال دو تم دونوں ہر ناشکرے اور اعناد رکھنے والے کو جہنم میں یہ نہیں کہا کہ اللہ فرمائے گا لیکن انڈرسٹوڈ ہے آپ کو سیاک و سباق بتاتا ہے کہ یہ پہلا قول جو تھا اس فرشتے کا ہے اور دوسرا قول جو وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اب یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا اگلا جملہ جو آرہا ہے وہ ہے ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِلْغَائِهُ یہ اصل میں یوسف علیہ السلام کا قول ہے یعنی اسی معلوم ہوتا ہے کہ عدالت میں یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے ان کو بھی وہاں یعنی کیس جب سنا جاتا ہے تو مدعی اور مدعی دونوں موجود ہونے چاہیئے تو یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے تو فوراں انہوں نے بھی یعنی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے پیش کیا جب بالکل بری ہو گئے ثابت ہو گیا کہ ان کا قصور نہیں تھا عورتوں کا قصور تھا تو انہیں اپنی طرف سے بھی ایک وضاحت پیش کی وضاحت کیا پیش کی ذَالِكَ لِيَعْلَمَ میں نے یہ اس غرص سے کیا کہ کیس اوپن ہو کہ جان لے عزیزِ مصر میرا آقا جس کا میں غلام تھا کہ اَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی وَأَنَ اللَّهَ لَا يَهْدِ كَيْدَ الْخَائِنِينَ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کبھی راستہ نہیں دکھایا کرتا اب عرب تفاصیر میں ایک الٹی کہانی ہے یعنی انہوں نے اس کو کنٹینوز کر کے یعنی وہ جو ایک رومانوی کہانی بنانے کے لئے یعنی اس کو بھی عزیز مصر کی بیوی کا کال قرار دیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے یہ اس لئے واضح کیا ہے کہ میں واضح کر دوں ماذا اللہ یوسف علیہ السلام پر کہ میں نے ان کے لئے ان کے اپنے جسم کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیا یعنی یہ ایک اُلٹی کہانی جب وہ گھر لی گئی ہے حالانکہ یہ قرآن مجید کے شایان شان وہ کہانی بنتی نہیں تو اصل کہانی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگرچہ اس وقت ابھی مقام نموت پر سرفراز نہیں ہوئے تھے لیکن وہی آنے سے پہلے بھی نبی صادق اور امین ہوتا ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم was known to be a صادق and امین تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے یہ اس لئے کیا ہے کہ عزیز مصر پر معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عزب موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے وعدوں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا وما ابرویو نفسی البتہ میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں میں اپنے آپ کو پاک باز نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا کہ میرے دل میں بھی خواہش پیدا نہیں ہوئی تھی وما ابرویو نفسی میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں انن نفس لعمارتم بسو نفس تو یقیناً برائی کا حکم دیتا ہی ہے اللہ ما رحمہ ربی مگر میرا رب مجھ پر رحم فرمائے انہ ربی غفور الرحیم بشک میرا رب مکشنے والا مہربان ہے وقال الملک تو نہیں بھی بادشاہ نے کہا کہ لیاؤ اس کو میرے پاس یعنی ہیرنگ ختم ہو گئی واپس جب ہیرنگ ہو جاتی ہے تو پھر جو جیلر ہے جیل کا جو قیدی ہے وہ واپس جیل میں بادشاہ نے سپیشل ملاقات کی خواہش ظاہر کی کہ اس کو لے کے میرے پاس آؤ قال الملک تو نہیں بھی لیا اس کو میرے پاس استخ استخ لسو لنفسی میں اس کو مخصوص کرلوں گا اپنے لئے یعنی اپنے مساحبین میں اس کو شامل کروں گا اپنے ایڈوائزز میں شامل کروں گا فلمہ کلمہو تو جب اس نے حضرت یوسف سے گفتگو کی قالا انکا اليوم لدینا مکین امین تو اس نے کہا کہ یقینا آج سے آپ ہمارے ہاں قدر و مندلت والے اور ٹرسٹ وردی شخص ہیں قالا جالنی علا خدایج الارض تو حضرت یوسف علی اسلام نے پیشکش کی کہ اگر آپ مجھے موقع دے دیں تو میں آپ کے لئے جو آنے والا قہد ہے اس کو مینج کر دوں گا اجالنی علا خدایج الارض آپ مجھے مقرر کر دیں زمین کے خزانوں پر انہی حفیظ علیم یقینا میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں مجھے مینج کرنا بھی آتا ہے وَقَزَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَ فِلْرَرْبِ فرمایا یوں ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں اسٹیبلش کیا یَتَبَوَوْ مِنْهَا حَيْسُ يَشَا تاکہ وہ جگہ بنا لے اپنے لئے اس میں جہاں چاہے نُسِيبُ بِرْرَحْمَدِنَا مَنَّشَاوُ ہم نوازتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہیں وَلَا نُدِیُ عَجْرَ الْمُوْسِنِينَ اور ہم ضائع نہیں کرتے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کی عجر کو وَلَا عَجْرُ الْآخِرَتِ خَيْرُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور یقیناً آخرت کا عجر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائیں اور اللہ سے گریں وَجَا اخوَتُ يُوسفَ اب حوَت يوسفَ الاسلام نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ راشننگ کا نظام انٹروڈیوس کیا پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا تھا کہ غلہ جو ہے وہ عام مارکٹ میں نہ لائے جائے نہیں کنٹرول کر لیا کہ وہ جو سات سال ہیں پہلے اس میں غلہ جو ہے وہ سارا سٹور کر لو مارکٹ میں نہ بھیجو اور اس کے بعد جو قہد کی سال آنے والے ہیں ان میں اور پہلے اس کو راشننگ کر دی جائے اس کی کہ ہر آدمی کو جتنی ضرورت ہے اتنا غلہ ملے یاد ہوگا آپ کو کہ ہمارے ملک میں ایک طویل عرصے تک چینی کا راشن پھر اس کے بعد کچھ عرصہ آٹے کا راشن جائے وہ ہوتا رہا کہ وہ کارڈ بنتے تھے فیملی میمبرز کے اور اس کے مطابق جائے وہ راشن ڈپو سے چینی اور آٹا بغیرہ جائے وہ لیا جاتا تھا تو یہ کیا ہے یہ راشننگ کا نظام کہلاتا ہے تاریخ انسانی میں اس کے موجد حضرت یوسف علیہ السلام تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیشکش کی اب جب ہر طرف قہد پڑ گیا اور دور دور تک اس کے اثرات گئے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ فلسطین جو ہے وہ بھی قہد کی زد میں آیا اور باقی کیونکہ ہر جگہ جو ہے وہ اس کو منیج نہیں کیا گیا تھا جبکہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ غلہ سٹور کر کے اس کو منیج کیا ہوتا لہذا دور دور سے لوگ جو تھے وہ راشن لینے کے لئے یہ اب مصر آتے تھے اب اگلا سین کیا ہے وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسفَ اور آئے یوسف کی گھپائی مصر میں فَدَخَلُوا عَلَيْهِ اور وہ حفیت یوسف علیہ السلام کے آفس میں ان کے کوٹ میں ان کی عدالت میں پہنچے فَعَرَفَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ اُنْكِرُونَ تو حفیت یوسف دے تو فورا انہوں نے پہچان لیا جبکہ وہ انہیں نہ پہچان سکے اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پھینکا تھا کوئے میں تو حفیت یوسف چھوٹے تھے تو بچپن سے جب کوئی شخص مچورٹی میں داخل ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی شکل و شبات میں تبدیلی دیل ڈال میں تبدیلی آتی ہے اگرچہ بنیادی شکل وہی رہتی ہے اس لئے نہیں پہچانا دوسری بات یہ ہے کہ ذہن جو ہے اس میں ایک بات ہاشیہ خیال میں بھی نہ ہو تو انسان غور سے دیکھتا ہے نہیں غور سے دیکھے تو برحال اپنے بھائی کو پہچان ہی لیتا ہے حفیت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یعنی مالک دیکھا تھا لہذا ان کی شکلوں میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی تھی پھر یہ کہ وہ کٹھے دس کے دس آئے تو ایک دم پھر بھی پہچاننے میں آسانی ہوئی تو حفیت یوسف نے ان کو پہچان لیا لیکن انہوں نے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا ولمہ جہدہ ہم بھی جہازیں اب یوسف علیہ السلام نے یعنی سارا ان کا کیس لے کر ان کے سمجھے یوں سمجھئے کہ راشن کارٹ بنا دیا ہے ہاں بھی تمہاری فیملی کے کتنے میمبرز ہیں اچھا ہے ایک تمہارے باپ ہیں ایک تمہاری ماں ہیں اور گیارہ تمہارے بھائی ہیں تو ایک راشن کارٹ بنا دیا اور اس کے مطابق انہیں غلہ جو ہے ایشو کرنے کا آرڈر دے دیا کہ یہ پیک کر دو ان کا اتنا غلہ ولمہ جہازہ ہم بھی جہازیں تو جب تیار کروایا ان کا سامان تو ان سے کہا ایتونی بی اخل لکم منا بھی کم یعنی ان سے جب انٹرویو لیا تو انہیں کہا کہ ہم گیارہ بھائی ہیں گینا اے تم تو دس ہو گیارہ ماں کہاں ہیں ٹھیک ہے تمہارے بڑے ماں باپ کو تو میں تکلیف نہیں دیتا لیکن ان کیا رہے ہیں بھائی کو لانا پڑے گا روپ بھی ڈال دیا اور یعنی احسان بھی کیا اور ساتھ روپ بھی ڈال دیا یعنی جو نفسیاتی یعنی پریشر تھا یعنی آپ اس کا تصور کریں کہ اس خوبصورتی کے ساتھ حفظ یوسف علیہ السلام نے یعنی انہیں مجبور کیا کہ نیکس ٹائم وہ بھائی کو لے کے آئے تمہارے باپ سے جو تمہارا بھائی ہے یعنی ماں تو مختلف تھی نا تمہارے باپ سے جو تمہارا بھائی ہے اس کو لے کے آنا دیکھتے ہیں نہیں کہ میں پیمانہ پورا دیتا ہوں وانا خیر المنزلین اور میں مہمان نوازی بھی پوری کرتا ہوں یعنی میں احسان بھی کرتا ہوں فیر بھی ہوں لیکن میں حیرہ پیر یہ نہیں کرنے ہوں گا لہذا بھائی کو پیش کرنا پڑے گا اگلی دبا تمہیں فیلمتا تونی بھی ہی اور اگر تم اس کو میرے پاس نہ لائے فلا قائلہ لکم تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا کہہ دیں پیمانے کو نہیں تمہیں راشن نہیں ملے گا ملات اقربون لہذا میرے پاس نہ آنا ہن تڑیوی لگا دی ساتھ قالو اب بھائیوں نے عرض کی سر سنو رابدو انہو اباؤو کہ ہم ضرور آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے والد کو وَإِنَّا لَفَائِلُونَ اور امید ہے کہ ہم کاری گدریں گے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور داؤ چلایا عصہ نے ایک اور کیا جاتے جاتے ان پر وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اِجَعْلُوا بِدْعَاتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ اپنے ملازموں سے کہا کہ انہوں نے جو غلے کی قیمت پے کی ہے یہ ان کی تھیلوں میں چھپکے سے ڈال دو لَاللہُمْ يَعْرِفُونَا تاکہ وہ پہچان لیں اذن قلب ہو جب وہ واپس لوٹیں الٰہ لیم اپنے گھر والوں کے پاس لَاللہُمْ يَعْرِفُونَ تاکہ پھر لوٹ کے آئے فَلَمَّا رَجَوُ الْعَابِهِمْ تو جب یہ بھائی اپنے والد صاحب کے پاس حضرت جاکوب کے پاس واپس پہنچے قَالُوا يَا آبَانَا تو یہ بڑا سین قرآن مجید نے بیان کیا ہے تو انہیں جاتے ہی کہانی ڈالنی شروع کر دی ابباجان منیا مننا القیلو ہم سے آئندہ کے لیے غلہ جا ہے وہ روک لیا کیا ہے راشن بند فَارْسِلْمَانَا آخَانَا تو پلیز ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجئے نَقْتَلْ تاکہ ہم غلہ لاسکیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اور وہی جو جملہ پہلے کہا تھا کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے پھر کہا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ریشت شوڑ کے ہم اس کے حفاظت کریں گے قَالَ حَوَدْتِ جَعْقُوبَ نے فرمایا حَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ کیا میں تم پر اس کے سلسلے میں اعتماد کروں کَمَا آمِنْتُكُمْ عَلَى آخِیهِ مِنْ قَبْلِ جیسے اس کے بھائی کے سلسلے میں میں نے پہلے تم پر اعتماد کیا تھا فَاللَّهُ اُقْبَرْ اللہ تعالیٰ بہتنین حفاظت فرمانے والا ہے وَهُوَ اَرْخَمُ الرَّاہِمِينَ اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اب کہانی تو انہیں پہلے ہی ڈال دی اور تقریباً قائل بھی کری لیا وَلَمَّا فَتَهُ مَتَاهُمْ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیونکہ یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے پچھلا بھی یاد کرا دیا کہ ہاں جیسے اس کے بھائی کے سرسلے میں تم پر اعتماد کیا تھا پھر اعتماد کروں وَلَمَّا فَتَهُ مَتَاهُمْ وَجَدُوا بِذَاةَهُمْ رُدَّدِ الْيَيْمِ تو جب انہوں نے اپنے کھیلے کھولے سامان کھولا اور پایا قیمت کو واپس لوٹایا ہوا قَالُوا يَا بَانَا مَا نَبْغِي تو وہ کہنے لگے بجان اور ہمیں کیا چاہیے حاضی بداتو نا رُدَّدِ الْيَيْنَا یہ رہی ہماری پونجی ہماری نقضی جو ہمیں لوٹا دی گئی ہے وَنُمِرُوا اَحْلَنَا اور ہم رسد لے کے آئیں گے اپنے گھر والوں کے لئے وَنَا فَضُوا خَانَا اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اب نوٹ کیجئے یہ سارے جملے جو ہیں وہ ہم کافیہ سے لگ رہے ہیں جیسے وہ اب کورس کا گا رہے ہیں والد صاحب کے ساتھ سامنے ان کو قائل کرنے کے لئے اور ہم اونٹ بھر گلہ جو ہے وہ زائد لائیں گے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا راشن یعنی ایک اونٹ پر جتنا گلہ لادا جا سکتا ہے وہ تھا اور یہ تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے اب بجان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صرف بھائی کو ساتھ ہی لے کے جانا ہے نا اور صرف اس کو لے جانے پر ہمیں اونٹ بھر گلہ زائد مل جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں زالے گا قائلوں یسیر اور یہ گلہ مفتی ہوگا قالا حضرت یعقوب نے فرمایا لن ارسلہو معاکم میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتی تو تو نہ موسکم من اللہ یا تک تم اللہ کے نام پر مخمج سے پختہ وعدہ کرو لَطَعْتُنَّنِ بِهِ کہ تم اس کو لازماً میرے پاس واپس لاؤگے إِلَّا اِيُحَاتَ بِكُمْ سوائے اس کے کہ تم کہیں گر جاؤ اس میں تمہارا قصور نہ ہو فَلَمَّا عَاتَوُ مَوْثِقَوْن تو جب انہوں نے والے ساتھ کو پختہ وعدہ دے دیا قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل تو انہوں نے کہا کہ اچھا جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نگے بانے وَقَالَ يَا بَنِيَا یعنی رخصت کرتے ہوئے پھر حضرت یعقوب نے کہا بیٹو لا تدخلو من باب واحد ہیں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا وَدْخُلُ مِنْ عَبَابِ مُتَفْرِقَا بلکہ مخلص دروازوں سے داخل ہونا وَمَا عُغُنِيَا أَنكُمِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ اب چونکہ اللہ کے ماننے والے ہیں یعنی ایک معروف جو ہے نظر نہ لگ جائے وہ کہہ کر اصل بات بھی کہہ دی ساتھ ہی کہ اصل میں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا وَمَا عُونِيَا أَنكُمِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ اور میں اللہ کی مشیعت سے ذرا بھی تمہیں بچا نہیں سکتا اِنِ الْحُکْمِ اِلَّا لِلَّهِ کہ حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُو لہٰذا میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَقَّلِ الْمُتَوَقِّلُونَ اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْسُ عَمَرَهُمْ عَبُوْهُمْ اور جب وہ داخل ہوئے اسی طرح جیسے ان کے والد محترم نے انہیں حکم دیا تھا مَا قَانَ يُغْنِيْا أَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اور یہ تدبیر انہیں ذرا بھی اللہ کی مشیعت سے بچا نہیں سکتی تھی ہاں وہ ایک خواہش تھی یاکوب کے دل کی جسے انہوں نے پورا کر لیا وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ بے شک اللہ تعالیٰ صاحبِ علم ہے لِمَا عَلَّمْ نَاہُ سوری وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ یاکوب علیہ السلام کے بارے میں ہے بے شک یاکوب علم والے تھے لِمَا عَلَّمْ نَاہُ اس لیے کہ ہم نے انہیں تعلیم دی تھی ولیکن اکثر الناس اللہ عالمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اب پھر اگلا سین آ گیا کہ بنیامین کو ساتھ لے کر اس چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر یہ دس بھائی پھر اگلے وزٹ میں حبتِ یوسف کے آفیس میں داخل ہوئے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَا تو جب وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے ان کے آفیس میں آوَا اِلَيْهِ اَخَا ہو تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اب یہ بھی امیجن کریں کہ یہ کیسے ہوگی یعنی آئے وہ سارے اچھا اچھا یہ بھائی وہ تمہارا ہے جو یعنی ہاتھ بڑھایا اس کی طرف یعنی ایک اچھا جیسے شو کرتے ہوئے اور ہاتھ ملا کر اس کو پاس بٹھا لیا اور پاس بٹھا کر چھپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں گھورانا نہ ہوں یہ کہ اب انہوں نے ایک ڈراما کرنا تھا نا اس کے سامنے وہ ڈراما تو ان کو پریشان کرنے کے لیے تھا تاکہ یہ خام کا پریشان نہ ہو یعنی اس کے لیے اگر سب کے سامنے یعنی اس کو ایکسٹر آرڈنری بلاتے تو پھر تو یعنی شک بڑھ جاتا تو اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو انہوں نے ڈرام کیا ہوگا وہ طریقہ یوں ہی سمجھ میں آتا ہے کہ باقی دس تو پیشلے دفعہ بھی آئے تھے اچھا اچھا لے آئے ہو اس کو یہ ہے تمہارا وہ بھائی تو ہاتھ ملایا ہاں اسلام علیکم ہاتھ ملایا اور ساتھ یوں بٹھا لیا فاتھ بٹھا کے چھپکے سے اس کے کان میں وہ بات کہہ دی وَلَمَّا دَخَلُ عَلَى يُسْفَ آوَا إِلَيْهِ اَخْحَاهُ قَالَ اور کہا اس کے کان میں اِنِّي آنَا خُوْقَ میں تمہارا بھائی ہوں يُسْف فَلَا تَبْتَيْسْ بِمَا کَانُوْ يَا مَلُونَ لہٰذا جو کچھ یہ بھائی تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں اب مزید غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس پر فَلَمَّا جَهَذَهُمْ بِجَهَذِينَ تو جب ان کا سامان لذوانے لگے یعنی آرڈر کر دیا کہ جی ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو راشن ہوتا تھا تو ایک تو اس کا جو راشن ڈپو کا انچارج ہوتا تھا وہ خود جو ہے وہ انٹری کرتا تھا اس میں اور پھر وہ پرچی بنا کر دیتا کہ جی اتنا ہے یعنی جینی اور اتنا آٹا جو ہے وہ اس کو دینا ہے اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ مرازم کو یہ تھا وہ ڈال کے دیتا تھا تو آرڈر جو ہے وہ انہوں نے کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے اشارہ کر دیا ایک اپنے مرازموں کو وہ کیا تھا فَلَمَّا جَهَذَهُمْ بِجَهَذِينَ تو جب لدوانے لگے ان کا سامان جَعَلَا شِقَایَتَ فِي لَحْلِ اَخِي تو انہوں نے اپنے بھائی کے تھیلے میں بھائی کے سامان میں ایک پیالہ جو تھا وہ پینکرا دیا سُمَّا عَذَنَ مُعَذِنُنُ اور پھر ایک آواز دینے والے نے آواز لگائی اَيَّتُوَ الْعِيْرُ اَيْكَافْرِ وَالُو اِنَّكُمْ لَسَارِخُونَ تم تو چورو قَالُوْ اَخْبَلُوْ عَلَيْهِمْ یعنی وہ ظاہرِ نبیوں کی اولاد تھے یعنی ایک وہ حرکت جو انہوں نے کی تھی وہ تو کی تھی لیکن پیسے تو کوئی چور نہیں تھے تو وہ بولے اور خوب متوجہ ہو کر بولے مَادَتَفْقِدُونَ کی چوری ہو گیا تھا قَالُوْ نَفْقِدُوْ سُوَا الْمَلِكِ تو ملازموں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا جو پیمانہ ہے یعنی راشن دینے کا وہ نہیں مل رہا وَلِمَنْ جَابِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ اور جو بھی وہ لے کے آئے گا اس کو اونٹ بھر غلہ زائد ملے گا وَعَنَا بِهِ ذَعِيمِ اور حضرت یوسف نے کہا میں اس کا ذمہ دار ہوں اس لیے کہ میں بادشاہ تو نہیں ہوں بادشاہ کا بہت بڑا منصف دار ہوں لیکن اگر اتنی بڑی چوری ہو جائے تو وہ میری ناہلی شمیر ہوگی قالو اب یہ بھائی کہلے کہ بولے اللہ کی قسم یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس سرزمین پر اس غرض سے نہیں آئے کہ فساد پھیلائیں اور ہم چوریاں بھی کرنے والے بھی نہیں ہیں قالو اب بادشاہ کے یعنی جو مرازمین تھے بادشاہ کے جو برکز تھے ان کے یوسف علیہ السلام کے قالو فما جزاؤہ انکنتم قادبین اگر تم جھوٹے نکلے جھوٹے ثابت ہوئے سے پھر سزا کیا ہے قالو بھائیوں نے خود ہی کہا جزاؤہ مم وجد فی غہلہی فہو جزاؤہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیمانہ نکل آئے اسی کو دھر لیا جائے اس کی سزا میں قضالکہ نجزز ظالمین ہم تو ظالموں کا ایسی سزا دیا کرتے ہیں یعنی خود ہی بڑھ ماری انہوں نے فبدہ بعویتہم قبل ویائی اخیہ تو پھر تلاش کرنا شروع کیا انہوں نے ان کے تھیلے کھول کھول کر سب کے لیکن الٹی طرف سے یعنی ان کا معلوم تھا نا کہ اس تھیلے میں جو بینی امین کا تھیلہ تھا اس میں رکھی ہوئی ہے اگر پہلے ہی اس تھیلے کو کھولتے اور اس میں سے برامض ہویا تو شک پڑ جاتا کہ گھڑ بڑ ہے انہوں نے الٹی طرف سے پرداز شروع کی یہ کھولا نہیں نہیں اس میں نہیں ہے یہ کھولا اس میں نہیں ہے آخر میں اس کا تھیلہ کھولا فبدہ بی اویتہم تو انہوں نے شروع کیا ان تھیلوں میں قبلہ ویائی اخیہ بھائی کے تھیلوں سے پہلے سُم مستخرج آم میں ویائی اخیہ اور پھر اس پیالے کو ڈھونڈ نکالا برامض کر لیا بھائی کے تھیلے میں سے قضالکہ کدنالی یوسف اب بہت اہم سوال پیدا ہوا کہ حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں نیک آدمی ہیں تو یہ چکر انہیں کیوں چلایا یہ تو ان کے شاہنشان نہیں ہیں یہ تو بالکل تھانے داروں مارا معاملہ نا کہ وہ جیسے تھانے دار جو ہے وہ خود ہی پڑیہ ڈال کے کسی جیمی ویائیون برامض کر کے منشیہ تو اس میں برامض کر لیتا ہے تو اللہ تعالی نے مزاہد کر دی کہ ذالکہ کدنالی یوسف کہ ذالکہ کدنالی یوسف یوں ہم نے پریسکرائب کیا یوسف کو کیوں ما کانا لیا خدا آخاہو فی دین الملک اس لیے کہ یوسف اپنے بھائی کو اپنے پاس جتین نہیں کر سکتے تھے بادشاہ کے قانون میں یہاں دین جا وہ قانون کے معنوں میں آیا ہے یعنی بادشاہ کے قانون میں کسی آدمی کو ڈیٹین کرنے کی ایک ہی پرویین تھی کہ وہ چورو اور مال اس سے برامض ہو جائے تو اس کو ڈیٹین کیا جا سکتا تھا تو اللہ تعالی نے اپنی طرف کر لیا کہ میں نے پریسکرائب کیا تھا اور یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے بندے تھے لہذا اللہ کے بندے کے لیے اللہ کو نو کرنا ممکن نہیں اور یہی سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ ہم سچائی اور دیانتداری کے غلام نہیں ہیں ہم غلام اللہ کے ہیں بندے اللہ کے ہیں ہم سچ کیوں بولتے ہیں کہ ہمارے آقا کا حکم ہے کہ سچ بولو ہم دھوکہ کیوں نہیں دیتے کہ ہمارے آقا نے ہمیں دھوکہ دینے سے منع کیا ہے ورنہ ہمارا رب نہ سچائی ہے نہ دیانتداری ہے ہمارا رب اللہ ہے ہم اس کے بندے ہیں اللہ مگر جو اللہ چاہے نرفع درجات من نشا ہم جس کے چاہے مرتبے بلند کرتے ہیں وفوقہ کلی دی علم نالیم اور تمام علم سے بالوتر ایک علم والا ہے قالو این یسرق اب جب بھائی کے تھیلے میں سے نکال لیا تو فوراں بڑے بھائی جو ہے انہوں نے بے ساختہ کہا این یسرق اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرک اخل لہو من قبل تو اس کے ایک بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی نہیں وہی پرانا یعنی کو باقیہ خود ساختہ تھا اس کی طرف منصوب کیا انہوں نے کہ اس نے بے چوری کی تھی فاسر رہا یوسف فی نفسی یوسف پی گئے ان کی اس بات کو غصہ تو ان کو بڑا آیا وہ بھائی کون تھا وہ خود ہی تھے یوسف علیہ السلام غصہ تو ان کو آیا لیکن پی گئے ابھی ہے مسئلت کا تقاضی یہ تھا کہ ابھی اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں لہذا پی گئے اس کو اپنے دل میں اور اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا فاسر رہا یوسف فی نفسی ولم یبدی لہم اور اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا ان پر قال بس اتنا کہا انتم شرم مکانن تم بڑے بدتر درجے کے لوگ ہو بڑے بدماش ہو واللہ عالم بما تصفون اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی حقیقت معلوم ہے قالو یا ایو العزیز وہ کہنے لگے اے عزت معاف اے وزیر انہ لہو ابن شیخن کبیرن اب منتہ ترلے شروع ہو گئے کہ اے ذمہ دار اے عزیز مصر اس لڑکے کا ایک بڑا باپ ہے انہ لہو ابن شیخن کبیرن اس کا یقیناً ایک بہت بڑا باپ ہے فخوز اہدنا مکانا تو پلیز آپ اس کی بجائے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں ہم آپ کو بہت نیک پاتے ہیں قال حضرت یوسف نے فوراً آنکھ دکھائی ہوں ماد اللہ اللہ کی پناہ اَنَّا خُدَ اِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَانَا اِنَّهُ اِنَّا اِذَلَّ ظَالِمُونَ اللہ کی پناہ کہ ہم پکڑیں مگر اس کو کہ جس کے پاس ہمارا سامان برامد ہوا ہو اگر ہم ایسا کریں اِنَّا اِذَلَّ ظَالِمُونَ تو پھر ہم بڑے ناانصاف ہیں بڑے ظالم ہیں اب دبقہ مار دیا حضرت یوسف نے ان کی یہ تجویز منظور نہیں کی اب پریشان ہو کر مایوس ہو کر وہ الہدہ ایک جگہ پر بیٹھے اور مشفلہ کرنے لگے کریے کیوں سرنل ہوئی کیے اس لیے کہ اب باجان کے ساتھ پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہو چکا تھا وہ سو تو ان کی اپنی شرارت تھی اب بڑا پکا وعدہ کر کے آئے تھے اور پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ حرکت کر کے وہ توبہ طائب بھی ہو چکے تھے اب اتنے سال گزر چکے وہ جوانی کی بات تھی اب یہ میچور ہو چکے تھے اب واقعی دل سے شرمندہ تھے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ تو فَلَمَّا سْتَيَسُ مِنْهُ خَلَسُ نَجِيًّا تو جب وہ ناموید ہو گئے یوسف سے یوسف علیہ السلام سے تو علیہ دہ ہو گئے قَالَ قَبِيرُهُمْ تو ان میں سے سب سے بڑا کہنے لگا قَالَمْ تَعْلَمُوا أَنَّا أَبَاكُمْ قَدْ أَخَدْ عَلَيْكُمْ مَوْسِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتْتُمْ بِيْيُوسفِ اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر بڑا پختہ وعدہ لیا تھا اور یہ بھی یاد ہے کہ تم یوسف کی معاملے میں پہلے کوئی شروعوارو فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ لہذا میں تو اس سرزمین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا حتی یادن علی ابھی یہاں تک کہ اباجان مجھے اجازت دے دیں میرا قصور معاف کر دیں کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آجاؤ برنائی کانٹ فیسم آؤ یا حکم اللہ لی یا اللہ تعالی میرا فیصلہ کر دے یعنی مجھے موت دے دیں وہ خیر الحاکمین اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے ارجو الہابی کم جاؤ اپنے والد صاحب کے پاس فقولو اور ان سے کہو یا آبانا اباجان ان ابنہ کا سرک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے وما شہدنا اللہ بما علمنا اور ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں بس وہی ہے جو ہمیں معلوم ہے وما کنہ لزغائبِ حافظین باقی اندر کی بات کیا ہے we don't know یعنی بظاہر تو یہی آیا ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے لیکن شک پھنے تھا کہ سرنا کو حق ہویا اندر کی بات کیا ہے غیب کی باتوں کا ہمیں کچھ معلوم نہیں لیکن بظاہر ایسا ہی ہے کہ ایسا اس نے کیا ہے وَسَعِ الْقَرْيَةَ اللَّتِي كُنَّا فِيَا آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے کہ جہاں جا کے ہم ٹیہرے تھے وَلْعِیرَ اللَّتِي اَقْبَلْنَا فِيَا اور اس کافلے سے بھی کہ جس کے ساتھ ہم آئے ہیں وَإِنَّا لَسَعْدِخُونَ اور بلا شبہ ہم سچے ہیں قَالَ حَوَدْ يَاقُوبُ نے فرمایا بَلْصَوَّرَ رَدَّكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَ اصل میں تمہارے نفس نے تمہیں ایک بات سجھائی ہے فَصَبْرُنْ جَمِيلُ تو اب بھی صبر ہی بہتر ہے اَسَلَّا هُوَنْ يَا تِيَنِي بِهِمْ جَمِيعَ امید ہے کہ اللہ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک وہ سب کچھ جاننے والا حکوت والا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَال تو ان سے پرے ہٹ کر حضرت یعقوب کہنے لگے یَا أَصَفَا عَلَى يُسْف حَائِ يُسْف وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ اور ان کی دونوں آنکھیں سفید ہوں گئی یعنی رو رو کر سفید موتی آگیا مِنَ الْحُزْنِ غَمْ کی وجہ سے فَوَقَزِيمُ اور وہ غم کے گھونٹ بھر رہے تھے قَالُتَ اللَّهِ وہ کہنے لگے ابب جان سے قَالُتَ اللَّهِ اللہ کی قسم تَفْتَو تَذْكُرُ يُسْف حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِقِينَ ابب جان آپ یوسفی کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ آپ غم میں گھل جائیں گے یا آپ ہلاک ہو جائیں گے پلیز یہاں نہ کیجئے قَالَ حضرت یعقوب نے فرمایا قَالَ اِنَّمَا أَشْكُ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ تمہیں کیا ہے میں تانو کی کہہ رہے ہیں میں تو اپنے غم اور پریشانی کی فریاد کرتا ہوں اللہ سے وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَعْلَ تَعْلَمُونَ اور میں اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یا بنی یا بیٹو اِذْحَبُو فَتَحَسَسُ بِيْيُسْفَ وَاقِهِ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو وَلَا تَعْيَسُمِ الرَّوْحِ اللَّهِ اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اِنَّهُ لَا يَيَسُمِ الرَّوْحِ اللَّهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْقَافِرُونَ یقیناً اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں یہ ہے اصل میں اصل تبکل کہ اسباب کچھ بھی نہ ہوں پھر بھی اللہ تعالی کی رحمت پر انسان کو یقین ہو کہ اللہ تعالی کر سکتا ہے کل بھی میں نے ارز کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں سور جو ہیں شخصیتیں حفظ یوسف اور حفظ موسیٰ علیہ السلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یعنی امید کی کرنے بنا کر دکھائی گی کہ دیکھو میں نے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ان کے بھائیوں نے کیا سوچا میں نے کیا کیا فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنا چاہا اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسے نباتا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا امید اللہ سے یعنی کوئی کلو نہیں ہے خاص طور پر بنیامین کے بارے میں تو پھر بھی تھا کہ وہ پکڑا گیا ہے وہاں پر لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی ذرا برابر بھی کلو نہیں ہے لیکن اللہ سے امید ہے جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ اب اگلا سین ہے کہ اب تیسری مرتبہ یہ اغلہ لینے کے لئے گئے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا اَيُّ الْعَزِيزُوا تو جب یہ حضرت یوسف کے آس آفس میں داخل ہوئے تو کہیں لگے اے عزیزِ مصر اے وزیر اے ذمہ دار مَسَّنَا وَأَحْلَنَا الدُرُّوا ہمیں اور ہمارے خاندان کو سخت تکلیف پہنچی ہے مصیبت پہنچی ہے وَجِعْنَا بِبِدَعَتِن مُزْجَاتِن اور ہم بڑی ہی حکیر سی پونجی لے کے آئے ہیں کچھ کھوٹے سکے لے کے آئے ہیں فَأُفِلَنَا الْقَيْلَا لہٰذا آپ لیکن آپ ہمیں غلہ پورا دے دیں یعنی پیسے ہمارے پاس کم ہیں لیکن درخواست یہ ہے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جتنے پیسے ہیں وہ ہم سے لے کر آپ ہمیں راشن پورا دے دیں وَتَصَدَّقَ لَيْنَا اور ہم سے نیکی کیجئے صدقہ کیجئے خیرات ڈالیے ہمیں اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ مُتَصَدِّقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو خیرات ڈالنے والوں کو پسند فرماتا ہے جزا دیتا ہے اب حفظ یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا تو فوراں حفظ یوسف علیہ السلام نے کہا قَالَ حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَالْتُمْ بِيُوسفَ وَا خِحِحِ اُوہ ہون مِنطہ ترلے کہہ رہا ہوں یاد ہے تھا نو پتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا اب میں نے اس کیا نا کہ چھوٹے تھے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ یہ جس شخص جس کے سامنے ہم آ کر درخواست پیش کر رہے ہیں غلے کی یہ یوسف ہو سکتا ہے اب جب انہوں نے نام لیا یوسف کا تو فوراں سٹائک ہوا اور غور سے دیکھا ان کو تو جب یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَالْتُمْ بِيُوسفَ وَا خِحِحِ اِذْاً تُمْ جَاهِلُونَ جَبْ تُمْ جَاهِلْ تَهِ میں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا قَالُوْ اَئِنَّكَ لَا عَنْتَ يُوسف اوئے تُم کہتے یوسف ہی تھا نہیں قَالَا عَنَا يُوسف ہو حضرت یوسف نے فرمایا یس میں یوسف ہوں وَحَذَا عَقِی اور یہ میرا بھائی ہے قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِرْ یقیناً جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيُ عَجْرَ الْمُوْسِنِينَ تو اللہ تعالی احسان کی روش اختیار کرنے والوں کی عجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا قَالُوْ اب بھائی کہنے لگے تَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَسَمْ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی ہے وَإِن كُنَّ لَخَاتِعِينَ اور یقیناً ہم ہی خطاکار تھے اب چونکہ یہ منتوں پر آگئے اور اعتراف جرم کرنے لگے تو حفظ یوسف اور اسلام کی جو نیکی ہے فوراً اس نے جوش مارا کے نہیں بس ہم منتوں ترلے مزید نہیں کرنی ہے ہو گئی بس گل مکاؤ قَالَ اللَّهَ تَصْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ حفظ یوسف نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا وَهُوَ عَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے اِذْحَبُ بِقَمِيْسِ حَادَ جَوْ مِرَا یہ کرتا لے کر فَعَلْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ عَبِيْ يَاتِ بَصِیرَةِ اور ڈال دو ابباجان کے چہرے پر ان کی بینائی لوٹ آئے گی وَعْتُونِ بِعَلِكُمْ عَجْمَعِينَ اور تمام اپنے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ اور جب کافلہ مصر سے روانہ ہوا قَالَ عَبُوْهُمْ تو ان کے والد محترم کہنے لگے اِنِّي لَعْجِدُ رِحَ يُوسفَ لَوْ لَا أَنْتُ فَنِّبْدُونَ خَاتم مجھے پاگلی کہو سچ یہ ہے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے قَالُوْ بیٹے کہنے لگے تَلَّهِ إِنَّكَ لَفِيدُ وَرَالِكَ الْقَدِيمُ بیٹے کہنے لگے ابباجان آپ تو اسی پرانے خبت میں مبتلا ہے چھٹو کھیران مر گیا مگ گیا فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ بَجِي فَرْتَدَ بَصِيرَ پھر جو ہی خوشخبری لانے والا یعنی وہ جو حوض یوسف علیہ السلام بھی کمیس لے کے آ رہا تھا وہ لے کے آیا اور اس نے وہ کرتہ ڈالا ان پر فَلَمَّا جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ بَجِي اور ان کو ان کے چہرے پہ ڈالا فَرْتَدَّ بَصِيرَ اور ان کی بینائی لوٹ آئی قَالَا أَلَمَا كُلَّكُمْ حوض یعقوب نے فرمایا کہ ہمارے تم سے کہتا نہ تھا اِنِّي عَلَمُ مِنِ اللَّهِ مَعَلَىٰ تَعْلَمُونَ کہ مجھے اللہ سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے قَالُوا يَا عَبَانَا اب بیٹے کہیں لگے ابا جان استغفر لنا ذنوبنا آپ اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگئے اِنَّا كُنَّا خَاتِعِين یقیناً ہمیں خطاکار تھے قَالَا سَوْفَا أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ حَفْتَتِ جَاكُمْ نے فرمایا کہ میں ضرور تمہارے لئے اللہ سے بخشش مانگوں گا اور رب بھی اپنے رب سے بخشش مانگوں گا اِنَّهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَا اب جب انہیں کہا تھا نا کہ پورے خاندان کو لے کے آ جاؤ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَا اب جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے آفس میں داخل ہوئے آوَا إِلَيْهِ عَبَوَيْهِ تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی وَقَالَدْخُلُوا مِصْرَا انشاءاللہ آمِنین اور ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو تم امن سے رہو گے وَرَفَا عَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اور احترام سے بٹھایا اپنے والدین کو تخبر وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا اور یہ سب کے سب تعظیم کے ساتھ جھگ گئے ان کے سامنے وَقَالَ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا يَعَبَدِ هَذَا تَعْوِلُوا رُعِيَا مِن قَبْلُوا اب بجان یہ ہے میرے اس خواب کی انٹرپیٹیشن اس خواب کی تعویل جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّ میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا ہے وَقَدْ آسَنَ بِي اِذْ اَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ اور اللہ نے مجبر اس فوق بھی احسان فرمایا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا وَجَعَبِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي اور تم سب کو دہات سے یہاں لے آیا مِن بَادِ النَّذَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَإِخْوَدِي اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا اِنَّ رَبِّ لَطِیفُ الْلِمَا يَشَا یقیناً میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے وہ لطف و کرم کا معاملہ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اِنَّ رَبِّ لَطِیفُ الْلِمَا يَشَا یہاں لطیف جو ہے اس کا دوسرا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ لطیف لائٹ کو کہتے ہیں یعنی ایک تدبیر ہوتی ہے جو فیزیکلی کی جاتی ہے بڑی اوپن کی جاتی ہے اور ایک انویزبل تدبیر ہوتی ہے یعنی ایک پلاننگ تھی جو بھائیوں نے کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو تباہ کرنے کی اور حلاق کرنے کی اور اسی میں سے ایک لطیف پلاننگ کی جو اللہ تعالیٰ نے کی تو اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے وہ لطیف طریقے سے اس کا کام نکالتا ہے یہ بھی اس کا ایک ترجمہ ہو سکتا ہے انہو والحکیم العلیم بشکو جاننے والا حکمت والا ہے رب قد آتیتنی من الملک اے میرے مالک یقینا تو نے مجھے حکومت عطا کی وعلمتنی من تعبیل الحادیث اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم اتا فرمایا فاطر افسماوات والارد اے آسمان و زمین کے نیسرے سے پیدا کرنے والے انتا ولیی فی الدنیا والآخرہ تو ہی میرا حمایتی ہے پشت بنا ہے دنیا میں اور آخرت میں توفنی مسلمن تو مجھے موت دے اسلام پر والغنی بسالحین اور مجھے شامل کر نیک لوگوں میں ذالک من انبائل غیب نوحی علیک اب حضور سے قداب ہو گیا کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو ہم اے نبی آپ کے طرف وحی کرتے ہیں مَا كُنْتَ لَدَئِهِمْ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے حالانکہ آپ ان کے پاس نہ تھے اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْقُرُونَ کہ جب وہ ایک متفقہ فیصلہ کر رہے تھے اور وہ سازش کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے خلاف وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَسْتَ بِمُمِنِينَ اور نہیں ہیں اکثر لوگ خواہ وہ کتنا ہی چاہیں اس پر یقین کرنے والے وَمَا تَسَلُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرَ اور اے نبی آپ ان سے کوئی عجرت نہیں مانگتے انہوائِ اللہ ذکر للعالمین یقینا یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لئے ایک نصیحت ہے وَا قَائِمْ مِنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّنَا عَلَيْهَا اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن کے پاس سے یہ گزرتے ہیں وَهُمْ عَنْحَ مُرِضُونَ اور وہ ان کے درد دھیان نہیں دیتے وَمَا يُمِنُوا اَكْسَرُونَ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اور نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اللہ پر اس طرح کے وہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں اَفَا أَمِنُوا اَن تَاتِيَهُمْ غَاشِعَةٌ مِنْ عَضَابِ اللَّهِ کیا یہ لوگ اس چیز سے بے خوف ہیں کہ آن پڑے ان پر کوئی آفت اللہ کے عذاب کی اَوْ تَاتِيَهُمْ السَّعَةُ بَغْتَتَن یا اچانک قیامت ان پر آ جائے وَهُمْ لَا يَشْرُونَ اور انہیں کوئی خبر بھی نہ ہو قُلْ حَاضِهِ سَبِيلِ کہو کہ یہ میرا راستہ ہے اَدْعُوِ الَلَّهِ اَلَا بَصِیرَةٍ اَنَمَ مَنِتْتَبَانِ کہ میں فیس ویلیو پر بصیرت پر آنکھیں کھول کر دعوت دیتا ہوں خود بھی اور میرے ساتھ ایمان لانے والی بھی اس دین کی دعوت دیتے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا عَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور اللہ پاک ہے میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا اور نہیں بھیجے ہم نے آپ کے پہلے آپ سے پہلے بھی رسول اللہ رجالن مگر وہ انسان ہی تھے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے بستیوں کے رہنے والوں میں سے کیا مکہ والے زمین میں گھومیں پھرے نہیں کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا اور یقینا آخرت کا گھر تو اللہ سے ڈرنے والوں ہی کے لیے بہتر ہے تو کیا تمہیں سنس نہیں ہے حَتَّى اِذَا سْتَئِ اَسَرْ رُسُلُو یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے وَزَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُو اور انہیں گمان ہوا کہ اب انہیں جھوٹا قرار دیا جائے گا جَاَهُمْ نَصْرُنَا تو ہماری مدد آئی فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاؤُو پھر جسے چاہا ہم نے بچا لیا وَلَا يُرَدُّوا بَاسُنَا عَدِلْ قَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور ہمارا عذاب مجرموں سے نہیں ٹلا کرتا لَقَدْ قَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْعَلْبَابِ یقیناً ان کے قصوں میں عبرت کا سامان ہے دل والوں کے لئے سینسبل لوگوں کے لئے مَا قَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَا اور یہ من گھڑک باتیں نہیں ہیں ولیکن تصدیق اللذی بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی بَيْنَ يَدَئِهِ جو اس سے پہلے موجود ہیں وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيِّن اور تفصیلِ ہر چیز کی وَهُدَمْ وَرَحْمَتَ اللَّ قَوْمِ يُمِنُونَ اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ تِلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْرَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَسِبْلْحَكِيمِ حضرت اکرچہ آج تلاوت تو سورہ الرات کی بھی ہوئی تھی لیکن دو بج گئے ہیں آج اسی پہ اتفاق کرتے ہیں کل انشاءاللہ سورہ الرات کا ترجمہ ہوگا بہت شکریہ